بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پورے ملک میں احتجاج جاری ہے اور احتجاج کی وجہ سے ہر جگہ پر سڑکیں بھی بلوک ہیں لوگوں کے معاملاتیں زندگی بھی متاثر ہوئے لیکن یہ صورتحال اچانک کیسے پیدا ہو گئی اور عمران خان اس وقت کس معاملات کیسے وہ اپسٹ ویٹے ہیں پیچھے پاکستان پر کن ممالک کا پریشر آیا کیا صورتحال نہیں یہ تمام چیزیں آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک معایدہ ہوا تھا دو پارٹیز کے درمیان کہ فرانس کا سفیر نکالنا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ فرانس کے اندر گستاخی رسول ہوئی تھی اور ان کے صدر میکرن نے کس لیول پر مسلمانوں کا دل دکھایا تھا اس کے بعد پاکستان کیا سعودی عرب کیا جارڈن کیا پوری دنیا میں ان کے خلاف بائیکارٹ ہونا شروع ہو گیا لیکن ایشو یہ ہوا کہ باقی ممالک نے کر لیا کمپرومائز پاکستان کے اندر معاملات کچھ اس طرح تھے کہ یہاں پر ڈیمانڈ بڑھنے لگی کہ ہمیں یہاں سے سفیر کو نکالنا ہے اور کافی حد تک اس وقت معاملات اسی طرح کے تھے دیکھئے کسی بھی ملک کے اندر آپ کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین کریں گے تو وہاں کے لوگ تو برداشت نہیں کریں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ عمران خان کی حکومت نے اس وقت اکھامی بری کہ ٹھیک ہے ہم سفیر کو نکالنے کے معاملات پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں گے اور پارلیمنٹ میں لانے کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ اس کو قبول کیا جائے گا اس میں یہ تھا پھر سب کا پتہ چل جائے کہ کونسی پارٹی کانا کھڑی ہے کونسی پارٹی کانا نہیں کھڑی عمران خان کافی سا معاملات میں افسر تھے کہ چیزیں کیوں اس طرح خراب ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عمران خان کا پلان یہ تھا کہ ہم اکیلے نہ جائیں کوئی امت مسلمہ کا پورا بلاک خاص طور پر OIC اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو ہم سب مل کر پراپر بائیک آٹ کریں جب آپ بائیک آٹ کریں گے تو پھر یورپ کیا پوری دنیا کے اندر خاص طور پر ایک ملک کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اچانک ایک گرفتاری ہوتی ہے اور گرفتاری ہونے کے بعد پورا ملک جیم ہو گیا ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں یہ ذرا آپ سمجھ لیں صورتحال یہ پیدا ہوئی تھی کہ ایک بڑے لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اس لانگ مارچ کے بعد اصل میں فرانس نے پاکستان کے خلاف all over the world ایک کیمپین چلانے جا رہے تھے فیٹف کے اندر اور دوسری جگہ پر پلان یہ تھا یہ جو آپ کو خاص طور پر UK کی ایک لسٹ نظر آئی ہے جس میں پاکستان کو بہت زیادہ حد تک یہ خاص طور پر جو بائیڈن نے ایک تو افغانستان کے حوالے سے ہمیں جواب دیا ہے دوسرا اس کا انگل یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر آپ فرانس کے سفیر کو نہ نکالیں یہ پاکستان پر پریشر ڈالا گیا اصل میں جی فائف کنٹریز کے اندر آتا ہے فرانس اب اس پوری صورتحال میں فرانس کا فیٹ اف کے اندر ہے اثر و رسوخ بہت زیادہ بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے وہ ڈے فس سے کوشش کر رہے تھے انڈیا کی سائٹ پر کھڑے ہونے کی کیونکہ آپ جانتے ہیں رافیل ڈیل ان کے ساتھ ہوئی ہے اب جب عمران خان نے گستا کے رسول پر پورے کا پورا سٹینس لیا تو انہوں نے وہاں پر پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے اور گری لسٹ میں رکھنے کی پوری کوشش کی اس وقت پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر اداروں فیٹ اف یا دوسری جگہوں سے جتنے پیغامات مصول ہوئے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر کوئی سفارشات ایسی لے کر آتے ہیں تو یہ ربرٹ سرم کہلائی جائے گی اور اگر کوئی فرانس کے خلاف اقدامات ہوتے ہیں تو پھر فیٹ اف کے اندر آپ کو گری لسٹ میں بھی رکھا جائے گا اور پوسیبیلیٹی یہ ہے کہ آپ کو بلیک لسٹ کروانے کی طرف دھکیلہ جائے جبکہ اصل میں ایشو یہ ہے جو صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ انہوں نے ہمارے دین کے خلاف ایک مزاق اڑانے کی کوشش کی اور آپ دیکھیں کہ اس پر کوئی کمبرمائز ہے یعنی آپ دیکھیں ایک بشرم سا ان کا پریزیرنٹ اٹھ کر آپ کے دین کا مزاق اڑاتا ہے اور آپ اس کو جسٹیفائی بھی نہیں گرباتے لہٰذا صورت حالی ہے کہ عمران خان کا پہلے پلان یہ تھا کہ میرے ساتھ امت مسلمہ کے باقی مالک مل جائیں گے اور ہمیں ایک اچھا خاصا سٹرونگ ری ایکشن دیں گے لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ عمران خان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا بڑے بڑے مالک نے ترکی نے ایک سرانس لیا لیکن اس کے علاوہ صرف چھوٹا موٹا اتنا نظر آئے وہ بھی صرف ان لوگوں نے اسلامی کنٹریز نے اپنے لوگوں کے در سے تھوڑی سی بائیکارٹ کر دی ان کی پرادرٹس ہے اس کے علاوہ وہ کسی حد تک گئے ہی نہیں وہاں سے معاملہ تھوے خراب اب اس کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ پاکستان کے پر پریشر آ رہا تھا کہ اگر آپ ان کا سفیر نکالتے ہیں تو پھر آپ کو فیٹ اف کے اندر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا انٹرنیشنل ادارے پوری کوشش کر رہے تھے کہ آپ جاتے سکر شاہ محمود قریشی پہنچی ہوئے ہیں جرمنی کے دورے پر انبیسمنٹ اور معاملہ تیہ کریں فرانس کی جانب سے یہ معاملہ سامنے آئے تھا کہ اگر فرانس کا سفیر یہاں سے نکلتا ہے تو پورے یورپ کے اندر خاص طور پر وہ پاکستان کے خلاف جائیں گے چاہے اس میں جرمنی ہو چاہے اس میں اٹلی ہو یا دوسرے چطرے میں مل یہ نہیں آپ سمجھ لیں پوری یورپی یونین پاکستان کے خلاف کھڑی کرنے کا پلان تھا فرانس کا اب یہ اصل میں صورتحال تھی پھر اسی پوری یورپی یونین کو فیٹ اف میں استعمال کرنا انٹرنیشنل اداروں سے پابندی لگانا جو آپ نے خاص طور پر یوکے کے حوالے سے دیکھا ہے یہ پابندی ان ممالک سے بھی لگوانے کا پورا پلان آگے بن چکا ہے اب اس پوری صورتحال کے اندر اچانک سے اس مارچ کو روکنے کے حوالے سے ایک کیمپین چلتی ہے اس کو روک لیا جاتا ہے گرفتاری ہوتی ہے اور پورے کے پورے پاکستان میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا سب سے پہلے چاہے فرانس کی جانب سے جتنی مرضی چھوٹی گستاکی ہو بڑی گستاکی ہو پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا یہ آپ اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں چاہے وہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے ممالک ہوں عرب ممالک ہوں یا کوئی دوسری اسلامی کنٹریز کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا انہوں نے صرف اور صرف اگر تھوڑا بہت احتجاج کیا وہ لوگوں کے ڈر سے دکھانے کے لیے کہ ہم فرانس کی پرارک کا بائیکارٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ کسی حد تک نہیں گئے اس کے علاوہ عمران خان کا جو پلان تھا کہ اگر میں اکیلا جاتا ہوں تو پھر فیٹ اف اور دوسرے تیسی تمام چیزیں میرے خلاف آ جاتی ہیں لہٰذا مجھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سارے ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر ایک سٹینس دے تاکہ مسلمانوں کا پریشر پڑے اور یہ معافی مانگے یا ان کا سفیر نکلے کچھ بھی ہو تاکہ معاملہ تھے اب عمران خان کا ساتھ دینے سے ممالک نے پوری طرح انکار کر دیا اور یہاں پر پاکستان کے اوپر فیٹ اف کے اس وقت تلوال لٹک رہی ہے کہ آپ نے اگر سفیر نکالا یا یہاں پر کوئی مارچ ہوتا ہے تو ہم پوری دنیا میں آپ کے خلاف ایک کیمپین چلائیں گے نیگٹیف کوری جائے گی کیونکہ اس وقت ایک چیز ذہن میں رکھئے گا فیٹ اف کے حوالے سے انڈیا کے اندر بھی کیمپین چل چکی ہے انڈیا کو بھی بلا لیا ہے فیٹ اف نے اور ان کو بھی اس وقت بہت زیادہ چانسی تھا کہ ان کو گریل لسٹ میں ڈال دیا جائے گا ان کے لئے شرائط نرم رکھیں تنگ رکھیں جتنی بھی ہے لیکن انڈیا میں پاکستان سے زیادہ اتہا پسندی منی لانڈنگ یہ تمام صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے اب عمران خان اس وقت بلکل میڈ میں آگئے ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کرنا کیا ہے اچانک انہوں نے گرفتاری کی کہ ایک لانگ مارچ کو روکنے کے لئے تاکہ خاص اور پر انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو صورتحال بگڑی ہوئی ہے اس کو بہتر کیا جا سکے دیکھئے ایک چیزہ آپ ذہن میں رکھئے گا انٹرنیشنل سطح کے اوپر آپ پر پریشر تو آنا ہے آپ نکالے یا نہ نکالے آج آپ اس چیز کو نہیں کریں گے کل ویسے پریشر آنا ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اپنے پلات فارم سے ایک پیغام دینا چاہیے کہ دیکھیں ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کریں گے اب جب اٹھتے ہیں ہمارے مذہب کی توہین کر کے بیٹھ جاتے ہیں جب آپ اٹھتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہ میں آپ گستاخی کرتے ہیں مسلمان کب تک ٹولیٹ کرے گا ہم نے تو کبھی آ کر آپ کے مذہب کی کوئی گستاخی نہیں کی ہمارے یہاں پر تو کیوں کہ تمام انبیاء اکرام جتنے بھی ہیں وہ اسلام کے ساتھ جڑے ہیں تو ہم کیوں سوچ ہی نہیں سکتے ایون کہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں مذہب تو اتنا امن پسند ہے کہ وہ اجازت ہی نہیں دیتا اس بات کی کہ آپ کسی غیر مسلم کے معاملات کو خراب کریں اب آپ یہ دیکھیں کہ فیٹ اف اور دوسری جگہ پر پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف آپ کے ملک کے اندر انتہا بسندی ہے دوسرا آپ سٹیٹ جراموں میں فہاشی اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں وہاں پر آپ کچھ نہیں کرتے اس کو نہیں کرتے اس پر انٹرنیشنل سطح کے اوپر بڑے لیبل پر باچیت ہوتی ہے کہ آپ کا ملک دو عصوں میں تقسیم ہو گیا ایک حصہ انتہا بسندی کی جانب جا رہا ہے اور دوسرا فہاشی کے اگلے لیبل پر جا رہا ہے اور عمران خان ان بٹوین آئے ہوئے ہیں نہ وہ ان کو ہینڈل کر پا رہے نہ ان کو ہینڈل کر پا رہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ملک کا سٹرچر بلکہ درمیان میں آکھ رکا ہوئے یہ اصل وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے گرفتاری ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیبل پر پاکستان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر یہ کام کیا تو پھر آپ پر فیٹ اف اور پوری دنیا کی پابندیاں لگیں گی عمران خان کو حکمت سے کام لینا چاہیے ملک جیم ہوا پڑا ہے آپ دوسری پارٹی کو بٹھائیں بیٹھ کر معاملہ تیگ کریں جو بھی کرنا ہے اور امن سے یہ معاملہ حل کریں لوگ بہت زیادہ بزار بیٹھے ہیں ایک طرف گستاخی ہوتی جاتی ہے دوسری طرف ملک بند ہو جاتا ہے بٹھا کر ایک سلوشن پر بھاچیت ہو اور اس کے بعد پھر آپ پیچھے نہ ہٹیں جسے پاکستان کا بھی فائدہ ہو دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں